اٹھاؤ اپنا چھابڑا اور چلتے بنو یہاں سے آج پھر سیٹ کاشف شدید غصے میں خدا بخش پر پرس رہا تھا اگر تم نے کل یہاں چھابڑی رکھی تو میں تمہارا برا حال کروں گا سیٹ کاشف کے بہت بڑے جنرل سٹور کے باہر خدا بخش اپنی چھابڑی لگاتا تھا یہ بات سیٹ کاشف کو بہت ناغوار گزرتی تھی سیٹ کاشف روپے پیسے میں کھلتا تھا دولت کی ریل پیل نے اس کا دل پتھر کر دیا تھا تقریر وقت کے پیئے کو دھکا لگاتی رہی سیٹ کاشف پوری محنت سے اپنا جنرل سٹور چلاتا رہا اور دوسری طرف خدا بخش بھی اپنی چھابڑی اٹھائے دو وقت کی روٹی کماتا رہا ایک دن سیٹ کاشف اپنے گھر پہنچا تو وہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کے تین جوان بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں اتنی زیادہ دولت کے باوجود لڑائی سیٹ کاشف نے یہ کبھی اتنا سوچا تھا اس کا خیال تھا کہ غربت ہی لڑائی کا اصل سبب ہے لیکن آج اسے معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا جنون بھی کسی بڑی لڑائی کا باعث بن سکتا ہے سیٹ کاشف کی بہویں آپس میں لڑنی تھی جن کی وجہ سے سیٹ کاشف کے بیٹے بھی آپس میں دستوں گرے باہ ہو جاتے ایک دن یہ خبر تمام گھر والوں پر بجلی بن کر گری کہ پریشان حال سیٹ کاشف کو کینسر ہو گیا ہے اس کے مہنگے علاج کا خرش دو سال تک تو اس کے بیٹوں نے برداشت کیا لیکن پھر وہ تنگ آ گئے بہویں بھی سیٹ کاشف کے بیٹوں کو تنگ کرنے لگیں کہ اس بوڑے نے اب تو مر جانا ہے اس پر خرش کرنے کا کیا فائدہ آخر کار انہوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا اس نے چھابری لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے لیے دو وقت کی روٹی کما سکے ایک دن سے اٹ کاشف چھابری اٹھائے بزار میں گزر رہا تھا کہ اسے چکر آنا شروع ہو گئے وہ ایک بڑے جنرل سٹور کے سامنے سستانے کے لیے بیٹھ گیا ارے بابا کون ہو تم اٹھاؤ یہ چھابری میرے گاہک تمہاری چھابری دیکھ کر واپس چلے جائیں گے جنرل سٹور کے مالک کا بیٹا اس سے اسے چلایا بیٹا میں پچھ بیشنے کے لیے نہیں بیٹھا میں تو یہاں صرف سستانے کے لیے بیٹھا ہوں کینسر کا مریض ہونا اس لیے تھک جاتا ہوں سیٹ کاشف التجائیہ انداز سے بولا کیا بات ہے بیٹا جنرل سٹور کے مالک نے پوچھا ارے خدا بخش تم اتنے بڑے جنرل سٹور کے مالک سیٹ کاشف نے خدا بخش کو پہچان لیا تھا آج میں تمہیں اپنے جنرل سٹور کے سامنے سے نہیں اٹھاؤں گا جس طرح تم نے مجھے اٹھا دیا تھا میرے بیٹے کو ماف کر دو میں تمہارے متعلق سب جانتا ہوں آج سے تم میرے بھائی ہو میں تمہارا علاج کراؤں گا ایک دن تیرے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا جس طرح آج تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کاش ہم یہ سب سمجھیں کہ وقت صدا ایک سا نہیں رہتا خدا بخش بولا موسیقی موسیقی